بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آزرین کی خدمت میں اور مومنین مومنات کی خدمت میں اور عاصب بھائی کی خدمت میں اور انہم صاحبہ کی خدمت میں سلام مرز کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان نوارک میں پروردگار ہمیں توفیق عبادت عطا فرمائے معرفت کے ساتھ اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص جو وبا چل رہی ہے اس وقت کافی مومنین بھی اس سے متاثر ہیں اور دنیا میں جو بھی انسان ہے پروردگارہ اس مولا حسین کے صدقے میں نجات دے کوویڈ نائنٹین سے پوری دنیا کو پورے انسانوں کو جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے اور بالخصوص جو حاضرین ہیں پروردگار ان کو محفوظ بھی رکھے ان کی فیملی کو اور انہیں شفاہ یہاں بھی فرمائیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ امام زمانہ ہمارے وارث ہیں وہ زندہ ہیں اور جن کا وارث زندہ ہوتا ہے وہ خود ہی حفاظت ہماری کریں گے ہم ان کے لئے مخلص رہیں انشاءاللہ آج کا جو درس ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے اور میں نے اس سے رکھا ہے کہ رمضان مبارک خدا کا مہینہ ہے اور خدا کے ہم نیمان ہیں تو خدا شناسی ہمیں جو ہے آنی چاہیے کہ خدا اندعالم جو ہے وہ کس طرح سے مولا کائنات نے اللہ کی حمد کیا ہے اور کس طرح سے باتوں کو بتایا ہے اس میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے کلیر کریں گے یہ بہت ہی فلسفی اور بہت ہی علمی گفتگو ہے میں چاہوں کہ اپنے سادے لفظوں میں آپ تک تھوڑی بہت باتیں پہنچا دوں اور دو چار جو ہمارے ترمیان میں چیزیں رائج ہیں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں پاتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ مدعویٰ ہو جائے گا یہ خدبہ مولا کائنات نے مولا خدا اندعالم کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے اور جس طرح کے جملے استعمال کی ہیں اور جس طرح کی باتیں کی ہیں یہ مولا علیہی کر سکتے تھے اور کسی میں نہ اتنی جرت تھی نہ اور کسی میں اتنی کوئی جسے کہتے ہیں کہ طاقت ہی نہ کوئی اس طرح سے کر سکتا تھا آپ فرماتے ہیں دیکھیں فلسفہ جو ہمیں بیان کرتا ہے میتھمیٹکل بھی چیزیں ہیں کہ دنیا میں ایک انسان کو صرف ایک صفت ملتی ہے متعزاس صفت اس کو نہیں ملتی ہے مثال کے طور پر یا تو وہ پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ باپ پہلے بن جائے اور بیٹا بعد میں بن جائے پہلے بیٹا ہوگا پھر باپ بنیے کوئی بھی انسان پہلے بیٹا ہوتا ہے اس کا کوئی باپ ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی ہوگا اس کو کہتے ہیں تقدم اور تاخر یعنی ہمارے دادا ہمارے باپ ہم پہ متقدم تھے ہمارا بیٹا ہمارا پوتا ہم پہ متاخر ہے مرانا آپ کی ویڈیو سٹل ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے وہ فریز ہو گیا ہے اور تکیس ہم کو میسیج دینا چاہوں گا تکیس ہم کوسچن آنسن انشاءاللہ ہم آپ نے ہاتھ ریس کیا ہے تو اس کے بعد درس کے بعد کریں گے مرانا آپ کا شاید کیمرہ کو ری سیٹ کر لیں یا تو پھر میں سب سے گزارشی کروں گا جو بھی سوال جواب کرنا چاہے وہ درس کے بعد کر سکتا ہے اگر درس سے متعلق ہے تو جب تک مولانا کیمرہ سیٹ کر رہے ہیں تو ہم تقیب بھائی کی طرف چاہتے ہیں تقیب جی راج بھائی جو آپ کا کوئی سوال ہے بولیے جی تقیب بھائی مرانا آپ بہتر ہوا ہے لیکن آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی مرانا اور تھوڑا دور کر لیجئے ہاں تھوڑا سا آواز نہیں آرہی آواز نہیں نہیں آواز بالکل نہیں آرہی آپ کے اب آرہی آواز اب آرہی ہے اب آرہی ہے اب ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر سے وہ ہو گئی نہیں فریض نہیں ہوئی اب ہو گئی کیا ہو رہا ہے معافی چاہتا ہوں کل سے میرے کیمرے نے مجھے بھوکہ دیا ہوا ہے نخل آسے بھائی بغیر کیمرے کے یہ کر لیجئے وہ جو ربط اور تسلسل ٹوٹا ہے تو پھر وہ صحیح کر رہے ہیں میں ریکھنا ہوں ٹرائی کرتا ہوں اس کو اگر نہیں ہوا تو اگر ایسا میں ویڈیو جا رہی ہے بنتی ہے نا یہ لائی پھر یوٹیوب پہ جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیجئے اگر نہیں ہوتا آگا پھر اسی جیسے کہا ہے کہ پھر آپ اسی سے ہی سٹارٹ کر لیجئے گا ایک اور ٹرائی کر لیجئے جب تک آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آج مولانا آن نقلی کے لیے سسٹر ارم نے جیسے قرآن خانی کا بھی رکھا تھا اور جو جو لوگوں نے قرآن کا جو سپارہ پڑھ لیا ہے وہ ہمارا جو گروپ ہے میجل بلا گروپ اس پہ ڈال دیں اور تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ کتنے سپارے پڑھ لیے گئے ہیں اور کتنے رہ گئے ہیں اور ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ آج کسی طریقے سے مکمل کر لیں تاکہ قرآن ان کا آج سویم کی مجلس بھی ہوئی ہے ان کی پاکستان میں تو ان کو بخ دیا جائے ٹھیک ہے مولانا میرا خالی آپ اس کو ایک منٹ اور دے دیں وانا پھر آپ ایسے ہی شروع کر دیں اگر نہیں ہو رہا ہے یہ صحیح ہے آواز نہیں آ رہی لیکن پھر فریز ہو گیا ہے ایک منٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ابھی یہ ریسٹ کر لیں اور دوسری چیز کے مولانا نے اسی طرح کا ایک پروگرام قائم ٹی وی پہ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے جو ٹورونٹو ٹائم جمعیرات اور جمعے کو لائیو ہوگا ٹورونٹو ٹائم ہے دس بچ کے پندرہ منٹ رات کا اور یعنی افتار کے بعد اور وہ بھی ایک گھنٹے کا پروگرام ہے اس میں بھی مولانا رمضان اور حوال کے حوالے سے سوال جواب بھی لیتے ہیں اور اسی طرح ہم اسی کو کنٹینیو بھی کریں گے کچھ جو اس میں ایسے ہیں جو شام کے وقت بیٹھ کے دیکھنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں بچوں کے ساتھ بہتر ہے مولانا اگر اب فریز ہو جائے تو پھر ہم آپ کا پکچر کر کے آپ بولتے رہیے گا بسم اللہ بسم اللہ بہت معذرت کے ساتھ مومنین کوئی ٹیکنیکل پراولم تھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا اندعالم کی جو صفات ہیں انسانوں سے جدہ ہیں متعزاد ایک ہی جگہ پر موجود ہیں انسان میں یا تو تقدم ہوگا یا تاخر ہوگا ایک وقت میں دونوں چیز نہیں ہو سکتے ایک وقت میں وہ ایک ہی ذات جو ہے وہ ایک ہی وقت میں باپ بھی بن جائے وہی ذات جو ایک ہی وقت میں بیٹا ہے اس کا بیٹا کوئی اور ہوگا اس کا باپ کوئی اور ہوگا اس کو کہتے ہیں جو باپ ہے تقدم میں ہے اور جو بیٹا ہے وہ تاخر میں خدا کے لئے تصور نہیں چونکہ خدا سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور خدا کے بعد کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو یہ ایک توحید کا بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جسے مولا کائنات نے سمجھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الحمدللہ لَلْلَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَيَكُونُ أَوَّلًا قَبْلَ يَكُونَ آخِرًا یعنی اس سے پہلے ایک حمدلس اللہ کی ہے جس کے صفات میں تقدم اور تاخر نہیں یعنی لَمْ تَسْبِقْ کوئی اس سے پہل نہیں ہے لَهُو حَالٌ جو اس کے حالات کو بنائے جو اس کے حالات و قیفت کو بیان کرے اور حالاً یعنی کوئی پرزنٹ میں بھی آئیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو خدا ہے ابھی آگیا ہے بس پہلے کچھ نہیں تھا ابھی آگیا ہے مثال کے طور پر ابھی لیپ ٹاپ آگیا پچاس سال پہلے نہیں تھا بیس سال پہلے نہیں تھا خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے خدا جب سے ہے جب سے رہے گا اس کے ہاں نہ تو کوئی تقدم ہے یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ تاخر اس کے بعد بھی کوئی اس جیسا خدا نہیں آسکتا ہے وہ آخر ہونے سے پہلے اول رہا اور باطن بننے سے پہلے ظاہر رہا ہو یعنی اول جب ہوگا تو آخر ہوگا ایک گنتی جب شروع ہوگی تو سو تک پہنچے گی اگر ایک شروع ہی نہیں ہوتی ہے تو سو تک گنتی نہیں پہنچے گی خدا کے ساتھ یہ تصور نہیں ہے خدا کے ساتھ تصور یہ ہے کہ وہ جس دن پہلا تھا اس دن وہ آخر تھا اور جس دن وہ آخر ہے اس دن وہ پہلا ہے باطن و ظاہر باطن و ظاہر کس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر پردہ کھچا ہوا ہے کسی کو آنا ہے کسی کو آنا ہے کسی کو آنا ہے کوئی ایک پردہ ہٹا تو کوئی ظاہر ہوا یعنی پہلے نہیں تھا تب ہی ظہور کا تصور ہوتا ہے اگر پہلے ہو جائے تو ظہور کا تصور نہیں ہوتا ہے پہلے تھا پہلے نہیں تھا پھر آیا ہے تو باطن اسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا تھا ظاہر اسے کہتے ہیں جو آیا ہے بعد میں اگر پہلے چھپا ہوا نہ ہوتا سورج نکلنے کا انتظار ہوتا ہے کیوں اس سے کی سورج چھپا ہوا ہوتا ہے تو پہلے سورج باطن میں تھا پھر ظاہر میں آیا ہے خدا کی ساتھ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا عدم سے وجود میں آیا تھا اور ہو گیا نہیں جب سے خدا ہے وہ ظاہر ہے نہ اس سے پہلے کوئی باطن تھا نہ اس سے پہلے اس کا کوئی ظاہر تھا اس کے علاوہ پھر فرمایا وَكُلُّ مُسَمَّ بِالْوَحَدَتِ غَيْرُ وَقَلِيلِ اور ہر اس کے علاوہ جسے بھی واحد کہا جاتا ہے اس کی وحدت میں قلت ہوتی ہے اس کی وحدت میں قلت کیا ہوتی ایک پھر دو پھر تین ایک کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ دو تین آنے والا ہے لیکن خدا کے ساتھ نہیں یہ جملہ وردو میں کہا جاتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ وَاہِدْ نہیں کہا ہے اللہُ اَحَدْ کہا ہے احد اور واحد میں فرق ہے کہ واحد وہاں کہتے ہیں جہاں دوسرے کا تصور آئے واحد اثنان ایک اور دو اور اگر احد کے معنی کہ ایک ہی یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے علاوہ کوئی احد نہیں ہے مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو واحد کہا جاتا ہے وہ عدد کی بنا پر نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ہے تو پھر دو ہو جائے گا دو ہے تو تین ہو جائے گا وہ ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد کوئی خدا آئے گا تو یہ توہید کا فلسفہ ہے جسے بتایا جا رہا ہے پھر فرمایا جسے بھی عزیز سمجھا جاتا ہے اس کی عزت زلت ہے یعنی یہاں پہ توقل عزیز غیرہو زلیل بہت بڑا عزت دار کیوں نہ ہو لیکن وہ آخر میں خدا کے علاوہ زلیل ہوتا ہے زلیل کا لفظ جو ہے بہت ہی ہمارے ہاں نامناسب الفاظوں میں استعمال کیا تھا لیکن عربی میں زلیل کے معنی صرف وہ اللہ زلیل نہیں جو اردو میں سمجھا جاتا ہے زلیل کے معنی کمزور کے بھی ہوتے ہیں زلیل کے معنی مجبور کے بھی ہوتے ہیں زلیل کے معنی نادار کے بھی ہوتے ہیں زلیل کے معنی محتاج کے بھی ہوتے ہیں زلیل کے معنی اس کو بھی زلیل کہتے ہیں بندہ زلیل ہے یعنی وہ بندہ جو طلب چاہتا ہے جو محتاج ہے بیماری ہے تو شفا چاہتا ہے بھوکھا ہے تو کھانا چاہتا ہے فخر ہے تو دولت چاہتا ہے جاہل ہے تو علم چاہتا ہے اس کو عربی میں زلیل کہتے ہیں لہذا قرآن میں بھی آیا ہے کہ وہ مثال دی کہ وہ مولا کی صفت کی طرف بھی وہ اشارہ ہے قرآن مجید میں یعنی مومنین کے لئے کیا کرتا ہے ان کے فریادوں کو پہنچتا ہے تو یہاں پہ اللہ کے علاوہ ایسا عزیز ہے کہ اس کے علاوہ سارے زلیر ہیں عزیز سے مراد کیا ہے بینیازی محتاج نہیں ہونا عزیز آپ عزت کیوں کرتے ہیں بہت لوگ جو عزت کی جاتی کیوں کیوں کی جاتی چونکہ وہ مطالبہ نہیں کرتے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ بار بار کسی سے کوئی چیز مانگے تو آپ کی عزت میں کمی ہو جاتی ہے بار بار اگر آپ کسی سے پیسے کا مطالبہ کیجئے تو آپ کی وقار میں آپ کی عزت میں کمی ہو جاتی ہے بار بار کسی کے گھر پہ جائیے تو آپ کے وقار میں کمی آتی ہے پہلی بار جو مہمانی ہوگی دس بار جانے کے بعد وہ مہمانی نہیں رہ جاتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس طرح کا عزیز نہیں رہا خدا کے لئے ایسا نہیں ہے بلکہ خدا کے لئے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ویسا ہی تھا اور ویسا ہی رہے گا تو مولا فرماتے ہیں کہ ہر عزیز خدا کے علاوہ جو دنیا میں آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا پاور مثال کے طور پر ابھی بہت علم ہمارے پاس ہے بہت زیادہ ہم بول سکتے ہیں ایک بچہ ہے جو بہت اچھا ٹیکنیکل جسے کہتے ہیں کہ اس نے جواب کی ہوئی ہے آئیٹی کا بندہ ہے بہت کام کرتا ہے بہت دماغ تیز ہے لیکن دیرے دیرے جب وہ ستر اسی سال کا ہو جائے گا تو وہ بات نہیں رہے گی جو تیس چالیس سال پچیس سال کی ایج میں تھی تو اس کو بھی زلیل کہا جاتا ہے انہی مطلب کیا ہے کہ جمانی میں بہت طاقت تھی مثال کے طور پر بڑی اسی آسان سی مثال جو کرکٹ کھیل رہے ہیں جو لڑکے کھیل رہے ہیں یا جو پچاس سال پہلے ہم جب چھوٹے تھے وہ کھیل رہے تھے یا ہم کھیل رہے تھے تو آج ہمارے میں وہ طاقت نہیں ہے یا جو لوگ اتنا اچھی اپنا نام کما کے چلے گئے وہ آج اس طرح کا کھیل نہیں دیکھا سکتے ہیں اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں یا بہت سے خطیب دیکھے ہوں کہ آپ نے کی اپنے دور جمانی میں کتنی اچھی خطاوت کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ جو ہے اب خطاوت بولی نہیں پاتے تو یہ عزت سے جو ہے وہ زلت کی طرف آنا نہیں کمزوری کی طرف آنا عزت کے معنی اختیار کے بھی ہوتے ہیں عربی میں عزت کے معنی صاحب سروت کے صاحب حیثیت کے بھی ہوتے ہیں وہ زلت کے معنی وہ جو کمال ہے وہ انسان میں ختم ہوتا جاتا ہے لہٰذا عربی میں اس کو زلیل کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی عزیز ایسا نہیں ہے جو زلیل نہیں ہوگا اللہ اکبر یعنی اس کے ایک مثال اور بھی دے جاتے ہیں بڑے سے بڑا بادشاہ ہو دولت کے امبار ہو جائے گا تو خالی آج جائے گا جائے گا تو کفن پہن کے جائے گا لیکن خدا کے لحظہ نہیں ہے خدا پہلے دن سے جیسا تھا اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہزار سال بھی گزر جائے لاکھ سال بھی گزر جائے اس کی عزت اس کے پاور اس کی طاقت اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر نحجل بلاغہ کی جو ایک خاصیت وہ یہ ہے کہ مولا کائنات جب بھی خدا و اندعالم کی خدبہ اول دوہم میں جو حمد کرتے تھے انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ خدبہ اول اور دوہم بھی آپ کے سامنے بیان کروں چروعہ میں انہیں بیان نہیں کیا تھا انشاءاللہ اس کی درس میں رمضان میں اگلے درس میں میں لیاؤں گا کہ مولا کائنات نے یہ خدبہ کیوں دیا جن کے سامنے خدبہ دے رہے تھے وہ خدا کو جانتے ہیں خدا کو پہچانتے ہیں لیکن نہیں یہ مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ جس علی کو تم نے چھوڑا ہے جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے جس کی بیعتیں توڑی ہیں جس کو تم سلام نہیں کرتے ہو جس کو تم مانتے نہیں ہو وہ بتا رہا ہے کہ وہ خدا کو کتنا جانتا ہے مثال کے طور پر میں ایک شخص کو کہوں ایک شخص آ جائے میرے سامنے تو آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور امی بیس کیا ہوا ہے اور آپ نے تو بہت بڑے سرجن ہے وہ پلٹ کے پوچھیں گے مولانا میں تو ڈاکٹر اور سرجن تو نہیں ہوں میں تو ایک عام آدمی ہوں آپ نے کیسے پہچانا تو اگر مولا کائنات جملہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقدم نہیں ہے تاخر نہیں ہے باطن نہیں ہے اس کے ساتھ ظاہر نہیں ہے اس کا باطن ہی ظاہر ہے اس کا ظاہری باطن ہے اس کی وحدت میں قلت ہے وہ عزیز ہے اس کے علاوہ سب ظلیل ہیں یہ مولای کہنا جانتے کیسے ہیں کیسے اتنے چیلنج کر رہے ہیں کیسے بتا رہے ہیں اس کا مطلب اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کا سجدہ کرتے ہو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تم مسلمان ہو قرآن مانتے ہو لیکن جتنا میں خدا کو پہچانتا ہوں علی بن عبی طالب جتنا میں خدا کو جانتا ہوں اتنا جو ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو یہ مولای کائنات سمجھا رہے تھے کہ آؤ میرے پاس میں خدا کو جانتا ہوں میں بتاؤں گا خدا کون ہے اسی لیے یہ تعریف کر رہے ہیں اور دیکھیں مولا تعریف کر رہے ہیں پھر فرمایا کہ کل قوی ان غیر ہو ضعیف اس قوی کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ضعیف ہوتے ہیں جتنی قوت ہماری جمعانی میں ہوتی ہے بڑا پا آتے آتے ہم سے چلا بھی نہیں جاتا ہے لیکن خدا کے ساتھ ایسا نہیں وہ قوی ہے تو اس کے سالے ضعیف کا کمزور ہونے کا تصور خدا کے لیے نہیں ہو سکتا ہے وَكُلُّ مَا لَكِنْ غَيْرُهُ مَمْلُوكُ ویسا مالک ہے کہ اس کے علاوہ سارے مملوک ہو جاتے ہیں غلام مملوک کے معنی غلام مملوک کے معنی پابند بڑی باریک بات ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور سوال جواب میں انشاءاللہ ہم آج پہ اس پہ گفتگو کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کو کہ مملوک کہتے ہیں غلام آپ کے پاس مالک ہوئے بڑے گھر کے لیکن اس مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کے غلام بھی ہو مطلب کیا ہے کہیں بھی دنیا میں چلے جائے شہر میں گھومیں پیریں لیکن آئیں گے اپنے ہی گھر میں محتاج آپ اسی گھر کے ہیں جو آپ نے خریدہ ہے مالک ضرور ہیں لیکن محتاج بھی اسی کے ہیں کسے اور کے گھر میں نہیں جا سکتے یہ نہیں کہ کہیں بھی چلے گئے اور جا کے رہ لیے نہیں آپ نے گھر کے مالک ہیں تو آنا اسی گھر میں ہوگا چاہے دنیا میں کہیں بھی آپ گھوم رہے ہو تو ایک حساب سے آپ اس گھر کے محتاج ہوئے اس کو مملوک کہا جاتا ہے لیکن خدا ایسا مالک ہے کہ وہ مملوک نہیں ہے اس کے علاوہ سب مملوک ہیں سب محتاج ہیں سب اپنی ہی چیز کے محتاج ہو جاتے ہیں گاڑی آپ نے خریدا اس کے محتاج آپ ہو گئے اس کو جہاں لے کے جائیں گے آپ جب گاڑی لے کے جائیں گے تو گاڑی آپ کو لے جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی باریک باتیں ہیں جو میں نے واضح کیا ہے پھر فرمایا ہر قادر جو ہے قدرت رکھنے والا کہیں نہ کہیں آجیز آجاتا ہے سوائے خدا کے مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی پر قدرت رکھتے ہیں ایک بیگ گاڑی جو ہے وہ آوٹ آف کیا کہتے ہیں آوٹ آف کنٹرول ہو گئی آپ آجیز آگئے اب آپ اس گاڑی کو کچھ نہیں کر سکتے آپ کی خود کی بنائی ہوئی گاڑی ہے آپ کی خود خریدی ہوئی گاڑی ہے آپ کے ہاتھ میں اشاروں پر چلتی ہے لیکن کبھی کبھی اگر وہ اپنے آپ کے قدرت سے نکل گئی تو اسے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں خدا کے لئے ایسا نہیں ہے خدا ایسا قادر ہے کہ کوئی بھی شہر اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی قدرت رکھنے والے ہیں ان کا کنٹرول ان کا پاور کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھنے بڑے بڑے حکمران آئے اور آج جو ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں یا تو قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں یا جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں پھر فرمایا وَكُلُّو عَالِمٍ غَيْرُهُ مُتَعَلِّم وہ ایسا عالم ہے اللہ اس کے علاوہ سب سیکھنے والے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں یعنی آپ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی بزنس میں جاتے ہیں آپ کورس پہ کورس کرتے جاتے ہیں بینکنگ میں جاتے ہیں کورس پہ کورس کرتے جاتے ہیں آپ کو پرموشن ملتا چلا جاتے ہیں یعنی ہر آدمی جب تک زندہ ہے سیکھ رہا ہے ایسا عالم ایسا اللہ کے علاوہ ہر پڑھا لکھا انسان سیکھتا رہتا ہے ہوتا عالم یعنی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں اللہ ایسا ہے کہ وہ عالم پہلے دن سے ہے اور جب تک وہ رہے گا عالم رہے گا اسے سیکھنے کی اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر فرمایا ہر سننے والا اس کے علاوہ کیا ہے باریک آواز کو نہیں سن سکتا ہے اور یعنی اللہ کے علاوہ ہر سننے والا بہرہ ہے بہرہ کس معنی میں ہے یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے کوئی چھکے سے دور پہ جس کو نجوہ کہتے ہیں جس کو گوش جسے کہ کانوں میں بات کی جاتی ہے آپ سن نہیں سکتے تو اس کے لئے آپ بہرے ہیں کہ آپ نہیں سن سکتے اور اگر آواز بہت زیادہ آپ کے کان میں چلی جائے تو آپ کان کا پردہ پھڑتا ہے اور آپ بہرے ہو جاتے ہیں آپ سنتے تو ہیں لیکن نہ نجوہ سن سکتے ہیں نہ آواز کی پاور آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے خدا کے لئے ایسا نہیں ہے خدا کان نہیں رکھتا ہے خدا آواز کو سنتا ہے لیکن وہ تمہارا نجوہ بھی سنتا ہے اور بڑی سے بڑی آواز کو بھی وہ سن سکتا ہے وہ تمہاری طرح بہرہ نہیں ہے تم بہت سے آواز کے بارے میں بہرے ہو پھر فرمایا ہر سننے والا تیف آوازوں کے لئے بہرہ ہے اور اونچی آواز میں بھی اسے بہرہ بنا جاتی ہے اور دور کی آواز بھی اس کے ہس سے باہر نکل جاتی ہے نہیں آگر آپ کوئی آپ کے ہس سے باہر چلا جائے مثال کے طور پانسو میٹر ایک کلومیٹر چلا جائے تو وہاں سے آپ کو آواز دے تو آپ سن نہیں سکتے ہیں خدا کے لئے ایسا نہیں ہے وہ ہر طرح سے سنتا ہے ہر چیز کو سن لیتا ہے چونکہ وہ ہماری طرح سے کان کا محتاج نہیں ہے جو چیز ہم سنتے ہیں وہ کان سے سنتے ہیں کان اگر بڑا پہ بہرہ ہوتا تو سن نہیں پاتے ہیں کان ہی ہمارے لئے گنیاد ہے سماعت کے لئے کہ اللہ کے پاس تو کان ہے نہیں وہ تو مسلم وجود سماعت ہے اس کا لہٰذا اس کے لئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ظاہر اور باطن اور اس طرح کی چیزوں کو کرے پھر فرمایا وَتَذَوْا أَنْهُمَا بَعْدَ مِنْهَا اور آوازیں بھی اس کے حس سے بہا اور اسی طرح سے اس کے علاوہ ہر دیکھنے والا مخفی رنگ اور لطیف جسم کو نہیں دیکھ سکتا ہے وَكُلُّ بَصِيرٍ غَيْرُ وِيَعْمَا اَنْ خَفِيلْ عَوْا لِنْ وَتِيْفُ الْأَسْامِ باریک باریک چیزیں جو آپ مائیکرو ایسے دیکھتے ہیں جو چھوٹی چھوٹے ذرات ہیں آپ کو نظر نہیں آتے ہیں مثال کے طرح پر آج کو دیکھیں کوویڈ وائرس جو ہے وہ سائنس اتنی بھی ترقی کر گیا ہے نظر نہیں آ رہا ہے اور آ بھی رہا ہے تو پتا نہیں چلا لیکن خدا کے لحظہ نہیں ہے باریک سے باریک ذروں کو بھی پہچانتا ہے چھوٹی کی غزہ کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کھا رہا ہے جو ہماری آنکھوں سے نہیں دکھ رہا ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اپنے اس نے مخلوقات کو اپنے حکومت کے حس اکام یا زمانے کے نچائت کے خوش سے نہیں پیدا کیا ہے یعنی یہ بڑا زبردست جملہ یعنی بازو ہوتا ہے نا کہ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے آج کل اسزائے خرید رہے ہوتے ہیں فوجوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں ٹکنولوجی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آئی ٹی کی ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں سائبر جسے کہتے ہیں سائبر جو ہوتی نیٹ ورکنگ اس کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں وہ وائرس سے بچا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا جو پاور ہے ہماری جو حکومت ہے وہ مضبوط رہے خدا نے اس لئے خلق نہیں کیا ہے کہ اس کی حکومت مضبوط ہو نہیں وہ تو پہلے سے مضبوط ہے وہ پہلے سے مضبوط رہے گا اور اسے زمانے کا بھی خوف نہیں ہے کہ ٹائم آئے گا پانچ سال سے پہلے سیکیور کر لو اپنے کوئی بڑھاپے میں کیا کرو جیسے انشورنس والے آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ پانچ سال کے بعد سر آپ کیا کریں گے جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے ریٹائر کا پلان لے لیجیے تاکہ آپ وہ فائننشل جیسے کرائیسز میں نہ آئے اور بڑھاپے میں آپ محتاج نہ ہو یہ خوف دلائے جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے اپنی انشورنس کر لے اپنی گارنٹی لے لے تو زمانے کے نتیجے سے اور زمانے کی وجہ سے اللہ نے کہ بنا دیا کہ خوف ہو گی میرے حکومت چلی جائے گی اس لئے اس نے خلق نہیں کیا ہے اور اس لئے اس نے چیزوں کو نہیں بنایا ہے اور اس کے بعد نہ اس کے کوئی برابر ہو سکتا ہے نہ اس پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے یا صاحب کسر شریک یا ٹکرانے والے مدد مقابل کے مقابل میں مدد لینا تھی یعنی میں نے ابھی یہ مثال دے دیا ہے ساری باتیں واضح کر دیں کہ اس لئے نہیں کہ ہمیں کسی سے مدد لینا ہے وہ کسی سے مدد کیوں لے گا وہ اول دن سے ہر شائع پہ قادر ہے لہٰذا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یہ ساری مخلوق اس کی پائدہ کی ہوئی اور پالی ہوئی ہیں یہ سارے بندے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں مولا ہے کہ نا تشارہ جو کر رہے ہیں نا بڑا لطیف اشارہ ہے تم جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہو بنی مئیہ کے لوگ ممبروں پر مجھے بورا بھلا کہہ رہے ہو مجھے مٹانا چاہتے ہو میری تصویر کو ختم کرنا چاہتے ہو دیکھو میں کس خدا کو مانتا ہوں دیکھو میں کس خدا کا سجدہ کرتا ہوں دیکھو میں کس خدا پر اعتبار کرتا ہوں وہ خدا میرا ہے کہ جو کسرت شریک یا ٹکرانے والے مدد مقابل کے مقابلوں میں مدد لینا نہیں تھی وہ اس سے نہیں پیدا کرتا ہے کہ ہم کسرت سے انسان بنا دیں پوج بڑھا لیں تاکہ لوگ ڈریں نہیں وہ تو ایسا خدا ہے کہ وہ ہر شہر پر قادر ہے ساری مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی اور پالی ہوئی ہے اسی نے پیدا کیا سارے بندے اسی کے سامنے سارے تسلیم خم کیا ہوئے ہیں کہ اس کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتا ہے وہ سیکنڈوں میں چاہے تو موت دے کے تمہیں پناہ کر سکتا ہے تو یہ جو مولا کائنات باتیں کر رہے ہیں جو مولا کائنات بتا رہے ہیں وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں اور مجھے جو میں اس خدا کا ماننے والا ہوں کہ جو اتنا پاورفل ہے اور ہمارا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو اور آپ دیکھ لیں کہ بنیمیہ جو مولا کائنات کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر رہی تھی وہ خدا جس کی بات خدا اندیالہ جس کی بات مولا کائنات نے کی کہ وہ ہر شائع پر قادر ہے اس کے علاوہ سب زلیل ہیں اور آپ دیکھیں کہ کہاں گئے بنیمیہ اور کہاں گئے بنیم عباس آج مولا کائنات بھی ہیں ان کی ذات بھی ہے ان کی بات بھی ہے ان کا مذہب بھی ہے ان کے ولادے بھی آج موجود ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں مولا کائنات اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رام اگر ہمیں کوئی خوف آئے اللہ کی رام کوئی ہمیں ڈر آئے تو آپ پہچانو کہ کس خدا کے تم ماننے والے اور کس خدا کا سجدہ کر رہے ہو اس کی طرف اشارہ ہے اس نشیہ میں حلول نہیں کیا کہ اسے کسی کے اندر سمایا ہوا کہا جائے حلول مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے کسی شکل میں آ جاتا ہے اور اس کو حلول کہتے ہیں جیسے ایک صاحب نے پڑھ دیا تھا کہ عجیب بات تھی کہ وہ زاکر صاحب تھے پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے مولا اباس کی شکل میں ظاہر ہو گیا یہ گناہ ہے یہ شرک ہے اور حلول ہے یہ شرک کہا جاتا ہے اور یہ حلول نہیں کرتا وہ کسی کی شکل میں نہیں آتا ہے اور نہ اتنا دور ہو گیا کہ الگ تھلک خیال کیا جائے وہ اتنا دور بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اللہ تو پتہ نہیں کہاں پر بیٹھا ہوا کہیں بیٹھا نہیں ہے اللہ ہر جگہ پر ہے اس کے سامنے ساری کائنات ہے مخلوق کی خلقت اور مصومات کی تدبیر اسے تھکا نہیں سکتی یعنی آپ بارہ گھنٹہ کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں وہ تھکتا نہیں ہے وہ جسم نہیں رکھتا ہے جو تھکتا ہو اس کے کوئی نہ کوئی تخلیق اس سے آجز بنا سکتی ہے کسی قضا و قدر میں اس سے کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے یعنی جو وہ فیصلہ کر دے کیا آپ پتہ نہیں فیصلہ تو کیا ہے صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے آپ کنفیوز نہیں ہو سکتے اس کے فیصلے پر اور کوئی بھی چیز بنانے میں وہ آجز نہیں ہے اس کا ہر فیصلہ محکم اور اس کا ہر علم متقن ہے یعنی جو بھی وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل پرفیٹ بات ہے جو بھی وہ فیصلہ کر رہا ہے بہت مضبوط فیصلہ ہے لہذا قرآن مجید میں اگر وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں جنت دے گا تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے عمال کا حساب کرے گا تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ خیامت میں تمہیں عجر دے گا تو وہ دے گا یہ کوئی ہمارے لیڈروں کی طرح سے بیانبازی نہیں ہے یہ مولا فرما رہے ہیں اشارہ کدھر ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کا بیغام تم کو پہنچایا اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو الامر میں میری اطاعت کرو علی بنی طالب کے اطاعت کرو اللہ تمہیں عجر دے گا جنت میں جالے گا تو یہ وعدہ عام انسانوں کا وعدہ نہیں ہے اس کا فیصلہ ہے جو مضبوط ہے اور اس کا ہر علم متقن ہے اس کا ہر حکم مستحکم ہے جو کہہ دے گا اس پہ باقی رہے گا وہ اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہے ناراضگی میں بھی اس سے امید وابستہ کی جاتی ہے اور نعمتوں میں بھی اس کا خوف لاہق رہتا ہے ناراضگی میں امید وابستہ کی جاتی ہے ناراض ہو گیا ہے کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ نازل کر دے اور نعمتوں میں کیوں خوف ہوتا ہے کہیں نعمت ہم سے چھین نہ لے آج ہمیں علم دیا ہے اگر ہم کچھ کریں گے تو کہیں اللہ ہم سے علم نہ چھیند ہوتا ہے نا کہیں توفیقات نہ صلح کر دے آج ہم عبادت کر رہے ہیں احسان ہو جائے کہ عبادت کی توفیق صلح ہو جائے تو اس خوف میں بھی نعمت جو ملی ہوئی عبادت کی انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے ایک بات کہوں اور پھر سوال کے طرف چلتے ہیں انشاءاللہ چونکہ میں نے چاہتا ہوں کہ بہت لمبا خطبہ ہو جائے رمضان مبارک بھی ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے مثال کے طور پر کہ مولا کائنات کے بارے تو خدا و اندعالم کی دو صفات ہیں ایک صفات ذاتی ہے جس کو جمالی بھی کہتے ہیں جلالی بھی کہتے ہیں اس کے دو صفت ہیں اور ایک صفات فیلی ہے جس کو فیل کہتے ہیں ایکشن کہتے ہیں اللہ کے پاس علم جو ہے وہ اس کی ذات سے وابستہ ہے اس کو کسی نے علم نہیں دیا ہے اس کو کسی نے نہیں سکتا اس کی ذات ہی علم ہے اہلِ بیعت کو یا رسول اللہ کو یا مولا کائنات کو جو علم ملا ہے وہ خدا نے دیا ہے یہ فرق ہے علی کے علم میں اور اللہ کے علم میں تو لہذا یہاں پر اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا ہے لیکن حضرت علی کو اللہ نے علم دیا ہے تو یہی سے بندے اور خدا کا فرق محسوس ہو جاتا ہے یہ حضرت علی خدا نہیں ہے بندے ہیں دوسری بات ہے کہ حضرت علی کو دیا ہے اللہ نے حضرت علی کو اختیار دیا ہے اب جو ہم مارے اوپر اطراز بھی ہوتا ہے کہ آپ علی کو بلاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ مونہیں خدا سمجھتے ہیں دوسری بات ہے کہ علی کو دیا کیا ہے جیسے آج کل ہم مجلسوں میں سنتے ہیں کہ بس یوں ہی پڑھنے لگتے ہیں کہ بچی اللہ جو ہے وہ حضرت علی کو سارے اختیار دے کے اپنے چپچا بیٹھ گیا ہے اور جو کر رہے ہیں وہ علی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے علی علی بن طالب جو بھی کر رہے ہیں وہ خدا کے حکم سے کر رہے ہیں خدا سے آرڈر لیتے ہیں تو کرتے ہیں خدا نے اختیار دیا ہے تو اس نے عدل بنی کی منمانی کر رہے ہیں لیکن اختیار کس میں دیا ہے ایک ہے ایکشن مثال کے طور پر رسک باتنا مثال کے طور پر معاف کرنا مثال کے طور پر بخشش کر دینا مثال کے طور پر مدد کر دینا یہ ایکشن ہے اس میں اب خدا کو اختیار ہے کہ وہ خود کر لے یا کسی سے کروا لے تو بعض موقع ایسا آیا کہ اس نے خود کر دیا کام بعض موقع ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ علی کو بلال والی کر دیتے ہیں تو اختیار جزئی ہے یہ کل اختیار نہیں ہے یعنی اللہ نے کہا کہ علی جاؤ ذرا خیبر میں مدد کر دو خندق میں علی نے مدد کر دیا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت علی اللہ کو چھوڑ کے جو چاہیں گے کر لیں نہیں جب اللہ کہے گا جب اللہ اختیار دے گا تم مولا کائنات ہماری مدد کرتے ہیں اور ان کو اختیار دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بلکل آپ بھول جائیں نہیں اللہ کے وہ بندے ہیں اس لئے آپ دیکھیں دوسری جو بات ہے وہ شباحت کی بات ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حدیث کو غور سے پڑھا کریں اور زیارات میں جملے لکھیں کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے یہ شرک ہے علی اللہ کا ہاتھ یہ استیارہ ہے اشارہ ہے مطلب کیا اس کا کہنے کا جو جس میں ہاتھ کام کرتا ہے نہیں مدد کرتا آپ کو بچاتا ہے کوئی چیز آتے تو اس کو روکتا ہے ہاتھ ہاتھ آپ کی مدد کرتا ہے کھانے میں پینے میں آگے بڑھنے میں ہر چیز کو پکڑنے میں تو ہاتھ کا کام جسم کے ذریعے مدد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی بنیوی تعالیٰ معین کیے گئے ہیں کہ وہ مدد کرے جیسے ہاتھ مدد کرتا ہے تو اللہ کا ہاتھ فیزیکل نہیں ہے اور جو پڑھتے ہیں کہ گئے تھے میراج پر اور پردہ کھچ گیا وہاں پردہ اردہ نہیں کی چاہتا اللہ کلام کرتا نہیں ہے کلام کو خلق کرتا ہے جنہاں موسیٰ سے کلام کرتا نہیں تھا کہ تور پہ تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ وہ پیڑ میں آواز کو خلق کر دیتا تھا پیڑ بولنے لگتا تھا اسی طرح سے جب میراج پر رسول اللہ گئے تو پردہ آیا اور ایک ہاتھ نکلا یہ نہ کہاں کریں یہ ایک گناہ کی حد تک چلا جائے گا بلکہ اللہ نے خلق کر دیا آواز کو کس میں خلق کر دیا کیونکہ دیگا رسول اللہ کو جو سب سے پیارا لہجہ ہے جو جس میں وہ سب سے اعداد بات کرنے بہت خوش ہوتے ہیں وہ علی بنی طالب کا لہجہ آئے اسی لہجے میں اس نے بات کر لیا تو وہ خلق کرتا ہے آواز کو وہ سماعت کو پیدا کرتا ہے وہ بسارت کو پیدا کرتا ہے لہذا وہ ہمارے اور آپ کی طرح سے نوزب اللہ نہیں ہے اور ہماری فکروں سے اور ہمارے شعور سے پاک ہے تو ہمیں ان باتوں کا خیال کریں جو علی بنی طالب کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور جو مولای کانت خطبہ دے رہے ہیں نحج الاسرار میں کی میں خالق ہوں میں عالم ہوں وہ اللہ کے مقابلے پنی ہے واجب الوجود میں جو خالق ہے خلق کرنے والا وہ پروردگار ہے لیکن امکان کی صورت میں جو بندوں میں جو اختیار ملا ہے کہ موت سے حیات کو عطا کر دینا کسی کو دے دینا اس معنی میں مولای کانت نے کہا ہے اس معنی میں نہیں کہا ہے جس معنی میں پرانے مجید میں خدا و اندہ عالم کہہ رہا ہے اختیار خلقت بھی دیا ہے اختیار موت بھی دیا ہے اختیار حیات بھی دیا ہے ملکیت اور ہے اور اختیار اور ہے اختیار جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اختیار دیا بھی ہے لیکن اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اجازت بھی ضروری ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اور آپ کو توحید کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مولا کائنات کی فضلتوں پر غور کریں لیکن آنکھ بن کر کے نہیں کی جو من میں آئے اللہ علی کا خالق بھی ہے علی کا مالک بھی ہے علی اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اس نے علی بنی وطالب کی اس قربانی کی بنا اس نے علی وطالب کی اس کمال کی بنا پر اختیارات دیا ہیں بخشش کا اختیار رس باٹنے کا اختیار موت اور حیات کا اختیار دیا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ موت اور حیات کے مالک ہے علی بنی وطالب اس لیے خدا نے یہاں جس لیے مولا کائنات نے یہاں پر ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی قوت ہمیشہ باقی رہ جائے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے حیات عبدی رہ جائے تو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے یہی پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں